آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے اگر آپ تین مرلک کا گھر کا فرش بنانا چاہتے ہو تو آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا ماربل پر سیمٹ آپ کا کتنا لگے گا لیبر آپ کی کتنی آئے گی بجری ریت اور جو ماربل کی پالش ہے مکمل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو خرچہ بتاؤں گا اگر آپ کا تین مرلک کا گھر ہے آپ اس میں اپنا فرش بنوانا چاہتے ہو تو دوستو اسلام علیکم میں ہوں زاہد نواز اور آپ یوٹیو پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈ ایسٹریڈر دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو بیلڈنگ میٹریل سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہر قسم کی معلومات ملتی رہ گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے کمیٹس کیجئے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو دوستو جو ہم نے اس میں ماربل شامل کی ہے تین م میں آپ کو تریباً چار ماربل کا اسٹیمیٹ دوں گا جس میں سنی وائٹ ہے زیبرا ہے بادل ماربل ہے اور ٹیویرہ ماربل ہے ان کی جو پرائس ہے پر فٹ میں وہ تریباً ساٹھ روپے سے لے کر ستر پر سکر فٹ میں یہ ماربل مل جاتے ہیں اوبرال پورے پاکستان میں کسی ایریا میں تین چار پر زیادہ جا کم بھی ہو سکتا ہے تو دوستو ہمارا جو ماربل لگے چاہیے ہیں دوستو چھے سو پنجھتر سکر فٹ ماربل چاہیے ہیں تو ستر پر ریٹ ہے ستر سے م ملٹی پلائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا آئے گا سنتالیس ہزار دو سو پچاس اگر آپ کو اس سے اچھا ماربل لینا چاہو تو آپ کا جو ایریا ہے وہ چھے سو پنجھتر سکر فٹ بنتا ہے تین مرلے کا جو بھی آپ کے ایریا میں ماربل کا ریٹ لے گا وہ آپ نے اس سے ملٹی پلائی کر لینا ہے سیمٹ کے دوستو ہمارے لگیں گے تیس بیک تین مرلہ کے گھر کے فرش پر یہ جو جب ماربل لگتا ہے اس کے نیچے پہلے اس کا بیس بناتے ہیں کچھا کرتے ہیں جس میں بجری ڈالتے ہیں جب بجری خوشک ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھر مکس کر کے سیمٹ ریٹ اور اس کے اوپر پھر ماربل لگتا ہے اور ماربل کے اوپر جو ہے فلنگ کرتے ہیں وہ بھی پھر دوستو سیمٹ کی ہوتی ہے آپ کے تیس بیگ لگیں گے تین چار بیگ موقع پر کم جا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہمارا جو سیمٹ لگے گا تیس کو ہم نے ملٹی پلائی کیا ایک ہزار پچاس رپیہ سیمٹ کے ایک بیگ مل رہا ہے اکپتیس ہزار پانچ سو کا آپ کا سیمٹ آ جائے گا فرش پر جو آپ کا ماربل لگے گا اب میں دوستو ریٹ کی بات کرتا ہوں ریٹ کی ہمیں چاہیے دو چھوٹی ٹرالیاں تریباً دس ہزار کی آپ کی ریٹ آ جائے گی بجری دوستو ہم کو چاہیے ایک سو بیس کیوبک فٹ تو تریباً بارہ ہزار کی ہماری بجری آئے گی اس بجری سے جو آپ کا ماربل کے نیچے فرش کچھا کرتے ہیں وہ کام آئے گی مزدوری کی بات کر لیتے ہیں دوستو تریباً تیس روپے سے لے کر پینتیس روپ تریباً آپ کی جو لیبر کانسٹ آئے گی وہ تریباً بائیس سے لے کر پچیس ہزار آ جائے گی تین مرلہ کے گھر کے فرش کے لیے آپ کے ایریا میں دوستو لیبر کی جو کانسٹ ہے وہ پانچ یا دس ہزار کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ہم نے اس میں اپنا بائیس ہزار شامل کی ہے پالش جب ہمارا ماربل لگ جائے گا تو تریباً ہماری پالش پر جو دوستو خرچائے گا یارہ ہزار پر اس پر خرچائے گا تریباً پندرہ روپے پار پالش والے کام کر رہے ہیں جو ماربل کی پالش کرتے ہیں یہ دوستو میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں ماربل سیمٹ ریت بجری مزدوری اور پالش یہ دوستو ہمارا بنتا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار پر ایک لاکھ پینتیس ہزار آپ کا خرچہ آئے گا تین مرلہ کے فلور کے لیے یہ دوستو جو ہمارا ایریا بنتا ہے چھے سو پنجتر سکر فٹ بنتا ہے دو سو پچیس سکر فٹ فی مرلہ کے حساب سے اب امید کرتا ہوں میرے جو دوست کمنٹس کر رہ تھے ان کے تین مرلے کا گھر ہے وہ اپنا فرش بنوانا چاہتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا مل گو گا اوورال جو بھی اپنا تین مرلے کا گھر پورے پاکستان میں تعمیر کروا رہے ہیں ان کو بھی اس ویڈیو سے انشاءاللہ معلومات مل گی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو دوستو بناوں گا تین چار دن میں اس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ آپ کا پانچ مرلے کا گھر ہے اس پر اگر آپ ماربل لگوانا چاہتے ہو اس پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ آئے گا اگر آپ کا تین مرلے کا جے جو میں اسٹی میٹ بتا رہا ہوں تین مرلہ سنگل سٹوری گھر کے لیے اگر آپ کی ڈبل سٹوری ہے تو آپ نے اس خرچے کو ملٹیپلائی کر لینا ہے آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا مل جائے گا اگر دوستو آپ ٹی آر اور گڈر کے تازہ ترین ریٹ جانا چاہتے ہو تو میں ویڈیو آر ایڈیوز پر بنا ہوں انڈ سکرین پر وہ ویڈیو لگا دوں گا جب یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ دوستو تین مرلے کے گھر کا لنٹر ڈالنا چاہتے ہو آر سی سی لنٹر تو وہ ویڈیو بھی میں انڈ سکرین پر لگا دوں گا جب یہ ویڈیو ختم ہوگی آپ اس پر کلک کر کے بھی دیکھ لیجی انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی دوستو اپنا بہت سا خیار ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ت شب تک اللہ حافظ